آج ہم بات کریں گے کہ روزانہ ایک انڈا کھانے سے سید پر کی آسرات مرتب ہوتے ہیں انڈو کو متعدد طریقوں سے پکار کر کھایا جا سکتا ہے مثلا فرائی، املیٹ یا کسی اور شکل میں انڈو کا استعمال دنیا بر میں بہت زیادہ ہوتا ہے بالخصوص ناشتے کے لیے اسے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے انڈو سے پروٹین، ملرلز، الوٹامن، زردیکر متعدد غزائی اجزاء جسم کو ملتے ہیں اور اس سے غزا کو سید کے لیے بہت میو مفید سمجھا جاتا ہے ایک انڈے میں چھے گرام پروٹین ہوتا ہے اور یہ غزائی جز بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جسم اسے خود نہیں بناتا خون میں چکنائی کی سطح میں کمی سید کے لیے مفید ہوتی ہے اور شہریانوں کے امراض کا خطرہ کم ہوتا ہے اور انڈو میں مجود مخصوص فیٹی ایسٹ سے خون میں چکنائی کی سطح میں کمی لانے میں مدد ملتی ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ روزانہ ایک انڈا کھانے والے افراد میں فالج کا خطرہ دیگر کے مقابلے میں تیس فیصد تک کم ہوتا ہے انڈا کھانے سے امراض کلب سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ روزانہ ایک انڈا کھانے والے افراد میں اس غزا سے دور رہنے والے کے مقابلے میں امراض کلب سے متاثر ہونے کا خطرہ لگ بگ بیس فیصد کم ہوتا ہے ناشتے میں انڈا کھانے سے پیٹ بھرنے کا احساس زیادہ وقت تک برقرار رہتا ہے اس کے نتیجے میں دن میں بے وقت کچھ کھانے سے بچنا آسان ہوتا ہے جس سے جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے انڈو میں موجود انٹی اکسائیڈنٹس سے بینائی کے امراض جیسے موتیا اور عمر کے ساتھ آنے والی کمزوری سے بچنے میں مدد ملتی ہے انڈو میں موجود ویٹامن ڈی دماغ کے لیے مفید ہوتا ہے اس میں موجود اجزاء جیسے کولین سے احسابی خلیات کے درمیان تعلق بہتر ہوتا ہے جبکہ دماغی نشنمات تیز ہو جاتی ہے آخر میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی معلومات لی گئی ہیں یہ طبی جریدوں میں شایع تفصیلات پر مبنی ہیں آپ اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کریں